دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شاروک خان کے ایک کال پر لگا دیا ممبائیو اور مکہ شمبانی کو چونہ آئی پیل کی نرامی کے بعد اب ممبائی چھوڑ کر روحیت ہوئے کلکاتا میں شامل جہاں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کی نرامی کے بعد روحیت شرمہ ممبائی کے ٹیم کو چھوڑ کر کلکاتا میں شامل ہو چکے ہیں تو آخر کار کیسے رات و رات شاروک خان کے کہنے پر ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر روحیت شرمہ کلکاتا کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں یا تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں کتنے کروڑ کا آفر شاروک خان نے دے دیا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جانینے کے لیے ویڈیو کو پوری اینٹ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور مینزنگ دونی میں کون ہے آئی پیل کا سب سے خطرنا ایک بلے باج اور کپتان اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل کے نرامی کے بعد آپ ممبائی کی ٹیم نے اپنے مات چکی ہے آپ کو بتا دیں ممبائی کی ٹیم نے روح شرمہ کو کپتان اس رٹھا کر ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا ہے جس کے بعد ممبائی کے سمارتکوں میں کافی بڑا باوال پیدا ہو گیا اس دوران ممبائی کے سمارتکوں کے ساتھ ممبائی کے کھلاڑی بھی ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا جانے کے فیصلے کے بیرود میں ہیں اس دوران ممبائی کی ٹیم میں سب کچھ بہتر دکھائی نہیں دیا آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیں روح شرمہ نے آئی پیل کے اندر دس سال ممبائی میں کپتان ہی کی ہے اس دوران دس سال کے اندر پانچ بار روح شرمہ نے ممبائی کی ٹیم کو کپتان کے طور پر پانچ بار چیمپن بنائے ہیں ایسے میں اب روح شرمہ کے جگہ پر ہاردک پانڈیا کو کپتان گجرات کی ٹیم سے ٹریڈ کرتے ہوئے بنایا گیا جو کافی غلط ثابت ہوا کیونکہ ہاردک پانڈیا اور روح شرمہ کا کمپریزن کرنا بلکل غلط ہے اور یہی کارڈ ہے کہ روح شرمہ کافی نیراش ہو گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں روح شرمہ نے ہاردک پانڈیا کو اتنا بہتر کھلاری بنایا جس کے لئے اب ہاردک پانڈیا کو روح شرمہ کے جگہ پر کپتان بنا کر سبی کو حیران کر دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ روح شرمہ کو ممبائی کی ٹیم کا کپتان بنے رہنا چاہیے تھا لیکن ہاردک پانڈیا کو کپتان بنا کر کافی زیادہ غلط فیصلہ ممبائی کے منیجمنٹ نے لیا ہے کیونکہ اس کے بعد روح شرمہ کے باہر ہونے کے خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ کوئی بھی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ روح شرمہ کو ہٹا کر ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا جائے ایسا لگتا ہے کہ روح شرمہ آئی پیل کے نیرائمنگ بعد دوسری ٹیم میں شامل ہونے والے ہیں جس میں روح شرمہ کو شامل کرنے کے لئے سبھی ٹیموں کے طرف سوفر آ رہا ہے لیکن اس بیچ کلکاتا کے مالک شاروخ خان نے روح شرمہ کو ٹیم میں شامل کرنے کے لئے نیا گیم پلان تیار کرتے ہوئے پوری کی پوری بازی پلٹ دی ہے آپ کو بتا دیں روح شرمہ کو ٹیم میں شامل کرنے کے لئے شاروخ خان ممبائی کی ٹیم منیجمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس دوران ان کا کپتان بنانے کا پرستاؤ بھی ممبائی کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا ہے ایسے میں اگر ممبائی کی ٹیم ٹرین ویڈیو کا جاریے روح شرمہ کو کلکاتا کی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں تو کلکاتا کی ٹیم میں روح شرمہ کینٹری ہو جائے گی ایسے میں روح شرمہ کو ٹیم کا کپتان بھی بنایا جا سکتا ہے حالانکہ روح شرمہ بھی ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے ہیں اور کلکاتا کی طرف سے کھیلنے کا لے کر کوئی بیان نہیں دے پائے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اب روح شرمہ ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کلکاتا کی ٹیم میں ستائیس کروڑ حاصل کرتے ہوئے ٹیم میں شامل ہوں گے دوستو اگر آپ بھی روح شرمہ کو آئی پیل کا خطرناک کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھوے گا دوستو ممبائی چھوڑ کلکاتا میں شامل ہوئے روح شرمہ کر دیا آئی پیل دوہزار چوبیس کی پلائنگ 11 کا اعلان جی ہاں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کی نیلامی کے بعد ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر روح شرمہ کلکاتا کی ٹیم میں شامل ہو گئے اس دوران کپتان بننے کے ساتھ انہوں نے ٹیم کے اندر تین ایسے بڑے بطلاؤ ودگج کھلاریوں کی انٹری کرائی جن کے آنے سے کلکاتا کا تیسری بار چیمپئن بننا کنفرم مانا جا رہا ہے تو آخر کا روح شرمہ نے کپتان بننے کے ساتھ ٹیم کے اندر کون سے بڑے بطلاؤ کیے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روح شرمہ اور سورے کمار یادوں میں کون بھارت کا ٹی ٹونٹی کرکٹ کا سب سے خطرناک بلنے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستنوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دو ہزار چوبیس کے نیلامی دوبائی میں آئیوجت ہوئی جس میں سب ہی فرنشائزی نے اپنی ٹیم کو مضبوط کر لیا ہے آپ کو بتا دیں آئی پیل دو ہزار چوبیس کے اندر آج کولکاتا کی ٹیم نے آئی پیل اتحاس کے سب سے مہنگے کھلاری کو شامل کیا اس دوران کولکاتا کی ٹیم نے آسٹریلیا کے مہان تیز گیند باز میچلر سٹاک کو 24 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رکم دیئے اور ٹیم میں شامل کیا ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کافی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے جہاں پر ممبئی کی ٹیم سے ٹریڈ ہو کر روہج شرما نے کولکاتا کی ٹیم میں انٹری کی اور ایسے میں کولکاتا کی ٹیم میں انٹری حاصل کرنے کے ساتھ روہج شرما نے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا دراصل کپتان روہج شرما نے اپننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کیا جو کی ٹیم کے کپتان ہے آپ کو بتا دیں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روہج شرما کو ٹریڈ کر لیا گیا ہے اس دوران ان کا ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہونا کنفرم مانا جا رہا ہے ایسے میں کولکاتا کی ٹیم میں آنے سے کپتان روہج شرما اپننگ کرتے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کپتان روہج شرما نے اشان کشن کو شامل کیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹ کے انسار پتا چلا کی ممبئی کی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا کی کپتان برنے کے بعد اب اشان کشن بھی روہج شرما کے بعد ٹیم کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں اور ٹیم کی طرف سے اپننگ کرتے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں ان کے آنے سے کولکاتا کی سلامی جوڑی کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کے لیے کپتان روہج شرما نے سورے کمار یادو کو شامل کیا اس دوران کپتان روہج شرما نے سورے کمار یادو کو تیسرے نمبر پر بلے بازی کے لیے شامل کیا کیونکہ ہاردک پانڈیا کے کپتان برنے کے بعد سورے کمار یادو بھی نیراش ہیں اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سورے کمار یادو بھی روہج شرما اور اشان کشن کے بعد ٹیم میں شامل ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کپٹان روہد شرما نے چار نمبر پر بلے بازی کے لیے شرے سیر کو شامل کیا ہے جو کی بہتر بلے بازی کرنے کے ساتھ ٹیم کو سنبھال سکتے ہیں اور کپٹان کے علاوہ اپنے کپٹان کی ذمہ داری نبھائیں گے اس کے علاوہ کپتان روہیڈ شرما نے پانچ نمبر پر بلیبازی کے لیے نتیش رانا کو شامل کیا جو کہ اپنی توفانی بلیبازی سے سب ہی کو پرہباویت کر سکتے ہیں اور ایسے میں ان کے اوپر اچھے پردرشن کی ذمہ داری ہے جو کہ پچھلے سال میچ کو سمابت کرتے دکھائی دیئے تھے ایسے میں ان کے اوپر توفانی بلیبازی کرنے کی ذمہ داری رہنے والی ہے تو وہیں روہد شرما نے ساتھ نمبر پر بلے بازی کے لیے اندرے رسیل کو شامل کیا جو کی بہترین بلے بازی کے ساتھ اچھی گیندبازی کرتے دکھائی دیئے اور کولکاتا کی ٹیم کے مہت پون کھلانی ہے ایسے میں اب ان کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری ایک بار پھر سے رہنے والی ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے سونی لرانڈ کھیلتے دکھائی دیں گے جو کی اچھے سپن گیندبازی کے ساتھ بہتر بلے بازی کرتے دکھائی دینے والے ہیں اور سب ہی کو پرباہد کرتے دکھائی دیں گے ایسے میں اب ان کے اوپر بھی اچھے پدرشن کرنے کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے سپن گیندباز کے طور پر ورن چکرورتی کو کھیلنے کا محقہ ملے گا جو کہ اپنی سپن گیندبازی سے کولکاتا کی ٹیم کو پچھلے سال مضبوطی دلا کر آئے ہیں اور ایسے میں ایک بار پھر سے ورن چکرورتی کے اوپر کافی زیادہ بہترین گیندبازی کرنے کی امید کولکاتا کی ٹیم کو رہنے والی ہے تو وہیں تیز گیندباز کے روپ میں سب سے پہلے روہت شرما نے مچل اشراک کو شامل کیا جن کو کولکاتا چوبیس کروڑ پچھہتر لاکھ روپے کی بھاری بھرکم رکم دے کر خریدا تھا اور آئی پیل کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن چکے ہیں جو کہ کولکاتا کے مکہ تیز گیندباز رہنے والے ہیں اس کے علاوہ دوسرے گیندباز کے طور پر چھتن سا کریا کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کہ بہتر گیندبازی کے ساتھ سب ہی کو پربھاوت کر چکے ہیں ان کو کولکاتا نے پچھاس لاکھ کے بیس پرائس میں شامل کیا اور اب ان کے اوپر اترکت زمیداری رہنے والی ہے اس کے علاوہ ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر ویب ہو اور روڑا کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کہ بہترین گیندبازی کے ذریعے سب ہی کو پربھاوت کر سکتے ہیں اور کولکاتا کو تیسری بار چیمپئن بنا سکتے ہیں دوستو کہ اب بھی رویت شرما کو بہترین پر لباز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی چھوڑ کولکاتا کی ٹیم سے کھیلیں گے رویت شرما خود مالک شارو خان جوہی چاولہ اور سوہانہ خان نے کیا بڑا اعلان جیان دوستو آئے پیل دوزار چوبیس کی نیلامی کے ترند بعد رویت شرما کا ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کولکاتا میں آنا کنفرم مانا جارہا ہے ایسے میں اب اس کا کھلا سا خود کولکاتا کے مالک شارو خان کے ساتھ جوہی چاولہ اور سوہانہ خان نے کیا ہے جہاں تینوں نے رویت شرما کو کولکاتا میں شامل کرنے یہ تو ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر بانا مشکل ہوگا تو آخر کار رویت شرما کے کولکاتا کی ٹیم میں کھیلنے سے شارو خان سوہانہ خان اور جوہی چاولہ نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرما اور رنگو سنگھ میں سے کون ایک اترناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے آئی پیل دوہزار چوبیس کی نیلامی کافی سبھلتا پور وقت سماب تو چکی ہے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم نے آئی پیل اتحاس کے سب سے مہنگے کھلاڑی کو خریدا ہے اس دوران انہوں نے میچل سٹار کو چوبیس دشم لف سات پانچ کروڑ روپے میں حاصل کیا ہے اور سب سے مہنگی رقم دے کر ان کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے حالانکہ کولکاتا کی ٹیم نے اب رویت شرما کو شامل کرنے کی دلچسپی دکھائی ہے دراصل میڈیا ریپورٹ کے انصار جانکاری ملی ہے کہ رویت شرما ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کپتانی چلے جانے کے بعد کافی نراش ہیں اور اب وہ ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی میں پانچ بار کے چیمپین کپتان رویت شرما کو شامل کرنے کے لیے کولکاتا کے مالک شارو خان نے سہمال کینجوہی چاولہ اور شارو خان کی بیٹی سوہنا خان نے حیران بچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں کولکاتا کس اہمال کینجوہی چاولہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم اس نیلامی کے بعد کافی زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے اور جیت کی پرول دعویدار مانی جاری ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ اس بار کولکاتا کی ٹیم کو جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا لیکن اس کے لئے ہماری ٹیم ایک اور بڑا قدم اٹھانے والی اور آئی پیل کے سب سے سفل کپتان کو اپنے کھیمے میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کو معلوم ہے کہ روید چرمہ کس پرکار کے کھلاڑی ہیں اور ان کو کس طریقے سے ٹیم کے اندر شامل کر مضبوطی حاصل کی جا سکتی ہے ایسے میں روید چرمہ کی کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہونے سے کولکاتا کی ٹیم کافی مضبوط ہو جائے گی اور اس بار چیمپئن بنتے ہوئے آئی پیل کے اپنے تیسرے آئی پیل کے خطاب کو اپنے نام آسانی سے کرے گی